بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مرشد کے کون سے اوصاف ہونے چاہیے اور بیعت کی کتنی اقسام ہیں اور اس کے اوپر تھوڑی سے گفتگو آج انشاءاللہ کریں گے تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ وہ چار چیزیں دیکھ کے مرید ہو کسی شخص کو مرشد بنانے کے لیے اس میں چار کم از کم اوصاف کا ہونا ضروری ہے آپ پہلا وصف بیان کرتے ہیں کہ پیر کے لیے صحیح العقیندہ اہل سنت و جماعت ہونا ضروری ہے نہ وہ خارجی ہو نہ وہ رافضی ہو یعنی نہ وہ صحابہ کرام یعنی خلفہ سلاسہ پر تبرہ کرنے والا ہو اور نہ ہی اہل بیت کی شان کا منکر ہو یعنی اس کے سینے میں شان اہل بیت وہ کھٹکتی نہ ہو تو وہ ایسا شخص خارجی کرے گا تو پیر کے لیے صحیح العقیندہ اہل سنت و جماعت ہونا یہ پہلی شرط ہے اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو پیر کی مسئلت پر بیٹھا ہے اور اس کا عقیدہ خوارج والا ہے یا روافض والا ہے تو اس کی ہرگز بیعت نہ کی جائے دوسری شرط آپ نے بیان کی ہے کہ وہ فاسق مؤلن نہ ہو یعنی اعلانیاں گناہ کرنے والا نہ ہو جس میں یہ ہے کہ وہ حرام کو حلال نہ ٹیرائے دڑی نہ مڑوائے حرام کھانا نہ کھائے اور اس کے علاوہ فہاشی کے کاموں میں اعلانیاں ملوث نہ ہو تو یہ اس کے لیے پیر بنانے کے لیے دوسری شرط ہے تیسری شرط آپ بیان کرتے ہیں کہ وہ بندہ جس کو اپنا مرشد بنانا ہے اس کے لیے ضروریات دین کا علم ہونا بھی ضروری ہے یعنی وہ ضروریات دین کا عالم ہو چاہے وہ پڑھ کے عالم بنا ہو چاہے کسی کی نظر کے فیض سے عالم بن گیا ہو تو چوتی شرط جو ہے وہ کسی نہ کسی سلسلے میں مرید ہو چاہے وہ نقشبندی ہو چشتی ہو قادری ہو سہروردی ہو ایویسی ہو نظامی ہو جہنگیری ہو ابو الولائی ہو تصوف کے جتنے بھی سلاسل ہیں ان میں سے کسی سلسلے میں اس کا بیعت ہونا لازم اور ضروری شرط ہے تو یہ چار چیزیں دیکھ کے غوث پاک فرماتے ہیں کہ مرید ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ کی بہتر رہنمائی ہوگی اگر ان چار میں سے ایک بھی اس بندے کے اندر کم پائی گئی ہے جس کو آپ مرشد بنا رہی ہیں تو آپ پھر گمراہ ہو سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بیعت کی جو ہے وہ کئی اقسام ہیں ایک بیعت ہوتی ہے بیعت اسلام یعنی اسلام قبول کرنے کی خاطر کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و جمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے اوپر بیعت ہوا کرتے تھے تو یہ بیعت اسلام تھی ابتداء میں دوسری بیعت ہوتی ہے بیعت سیاست یعنی ووٹ دینا موجودہ دور میں جو ہمارا سیاسی نظام ہے اس میں ہر بندہ تو بادشاہ کے ہاتھ پہ جا کے بیعت نہیں کرتا اس کی جو ووٹنگ والے ووٹنگ والے معاملات ہیں وہ بیعت کے زمرے میں آتے ہیں جس کو بیعت سیاست کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک بیعت کی قسم ہوتی ہے بیعت مقصد جیسے ہدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان ہوئی تھی ایک ہوتی ہے بیعت تعلق جیسے کسی عالم دین کی تحریک میں شامل ہو جانا یا اس کے اس کی جو ہے وہ تنظیم کی رکنیت حاصل کر لینا یا ٹیلی فون یا خط کے ذریعے اس کا بیعت ہونا تو یہ بیعت تعلق قیلائے گا اور ایک بیعت ہوتی ہے بیعت طریقہ یعنی منازل سلوک طے کرنے کے لیے بقیدہ مرد کامل کے سامنے خود کو پمال کر دینا اور اس کی صوبت میں اس وقت تک رہنا جب تک وہ خود فارغ نہ کر دے تو یہ ہوتی ہے بیعت طریقہ تو یہ تھی اس کی چیدہ چیدہ اخسان دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ علیہ قدسیہ کیمدار اللہ واقع ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی سیکھنے کی ان پر عمل پر راہ ہونے کی مکملن کاملن جو ہے وہ ہمیں توفیق انعیت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين